بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروپٹی سرویسی سردان صلی اللہ علیہ وسلم شاور کے حوالے سے میں آپ کو اوڈریٹ دیتا رہتا ہوں پچھلے ایک ویک گیپ بھی آیا کچھ پرسنل وجوہات بھی تھی اور کچھ مارکیٹ کے حالات بھی کچھ ایسے تھے سمجھے لگتی کہ ریٹ کیا دیا جائیں کیونکہ ریٹ تو دن با دن ڈاؤن ہو رہے ہیں کوئی ایسا خاص کوئی یہاں پہ اتنی کوئی ڈیویلپنٹ ایسی نہیں ہے کہ جس کو میں آپ کو بار بار بتاؤں ہاں یہاں پہ میں ابھی شروع کرتا ہوں پانچ مرلہ ایف بلوک میں جو اس ٹائم پانچ مرلے کا ریٹ ہے وہ تقریباً اس ٹائم ہے 45 سے 50 تک 45 سے 50 میں نے آپ کو اس وجہ سے یہ میں نے دیا ہے کہ اگر سنگل ڈیجٹ ڈبل ڈیجٹ اگر پلاٹ ہوگا ایف بلوک میں پانچ مرلے گا تو وہ آپ کو 50 ڈیمانڈ کی جائے گی اور اس کے اوپر نیچے ہی آپ کی ڈیل بنے گی اور اگر نمبر بڑا ہو جاتا ہے تو پھر یہ 45 منیمم اس کا یہ ریٹ ہے اور یہ پچھلے دو ویک سے یہیں پہ پرائیس کی روکی ہوئی ہے باقی وہی ساڑھے نو لاک روپے ڈیویلپنٹ چارجز ہے ایف بلوک میں اور اگر آٹھ مرلے گی میں بات کرتا ہوں سکسٹی سیون سے سیونٹی تک سکسٹی سیون منیمم میکسیمم سیونٹی اس کا یہ آٹھ مرلے کا ریٹ ہے ایف بلوک کا اور دس مرلے کی میں بات کروں تو دس مرلہ ایف بلوک میں جو ہے یہ تقریباً یہاں پہ ٹوٹل ہمیں ملتا ہے نوے لاک روپے کا نوے لاک روپے میں اس طرح اس کی ڈیویجن ہوتی ہے کہ تقریباً کوئی پہلے لکٹ 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 کروی ایف بلوک میں واکھرہ خلاج روپے ہے چیٹ لکٹ 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 یہ تو اس کے ایچ بلوک کے تھی اور جی بلوک میں پرائیس پہلے آج سے مہینہ دو مہینہ پہلے اس کی پرائیس کروڑ تک بھی گئی تھی لیکن کروڑ سے پھر دوبارہ یہ ایٹی ایٹی فائیو تک اس کا یہ اون پرائیس آگئی ہے اٹھائیس لاغ رپے کاؤس رپ لینڈ تیرہ لاغ رپے ڈیویلیپنٹ چارجز اگر ٹوٹل کریں تو تقریباً ایک کروڑ دس پندھرہ لاغ رپے پندھرہ لاغ رپے تقریباً بنتا ہے اس کا ٹوٹل جی بلوک میں دس مرلا اور اگر پانچ مرلا میں جی بلوک کی بات کروں تو تقریباً سکسٹی سیون مینیمم میکسیمم سیونٹی تک کا جو پلوٹ ہے آپ کو یہ یہاں پہ پانچ مرلے گا جی بلوک میں ملے گا جی بلوک کی پرائیس اوپر جانے کی وجہ ہے کہ آن گراؤنڈ ڈیویلیپنٹ تو کافی تیزی سے ہو رہی ہے لیکن اس کے جو نقشے کا ٹائم ہے وہ کافی لیٹ ہو گیا اور اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ فیبرری یا مارچ میں اس کا نقشہ آ سکتا ہے حالات خراب ہونے کی وجہ سے میں نے آپ کو اپنی پچھلی کچھ ویڈیوز میں میں نے بتایا بھی تھا کہ حالات کچھ ایسے ہیں اس کی وجہ سے ڈی ایچے نے بھی ابھی تک اس کا نقشہ رکھا ہوا ہے کہ جیسے اس کا نقشہ آیا گا تو ڈی ایچے کی کوشش یہ ہے کہ اس کے سارے ڈی ایچے کے ریٹس جو ہیں وہ بہتر دیا جائیں کسی طرح تو اس وجہ سے ڈی ایچے یہی دیکھ رہا ہے کہ جی اگر یہ الیکشن ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم اس کا نقشہ لیں گے جی بلوک کی پرائیس بھی بہتر ہو جائے گی اور اس کے جو آن گراؤنڈ پلوٹ ہیں ان کو پوزیشن بھی دے دیا جائے گا تو یہ تو جی بلوک کا تھا پریزم میں اس ٹائم جو ہے آل پیڈ اگر پانچ مرلے کی میں بات کروں تو نوے لاکھ ریپے کا پانچ مرلے کا ریٹ ہے اور دس مرلے کا ون فورٹی فائیو اور ون ففٹی پہ سٹیل رکا ہوا ہے کافی عرصے سے رکا ہوا ہے کیونکہ اس سے نیچے جو ہے وہ بلوٹ آتا نہیں ہے ریٹ نہیں آتا تو یہاں سے نیچے اس کی پرائیس بنتی بھی نہیں ہے تو یہ تو ہمارا پانچ مرلہ آٹھ مرلہ دس مرلے کا میں نے آپ کو ریٹ دیا اگر جی بلوک میں میں آٹھ مرلے کی بات کروں تو جی بلوک میں آٹھ مرلہ اس ٹائم ایٹی فائیو ٹو نائنٹی میکسیمم یہاں پہ پلوٹ آپ کا بکتا ہے جی بلوک میں ایٹی فائیو ٹو نائنٹی نائنٹی میں پلوٹ آپ کا وہ ہوگا جو سنگل ڈیجٹ ڈبل ڈیجٹ ہوگا اور اگر اس سے اوپر نمبر آپ کا چ چلا جاتا ہے تو اس کی پرائیس ایٹی فائیو ٹک آجے گی یہ تو ہمارا تھا پانچ مرلہ آٹھ مرلہ دس مرلے کا میں نے آپ کو پرائیس کے حوالے سے اپڈیٹ کی ہے باقی یہاں پہ اس ٹائم جو ہے ڈیویلیپمنٹ جی بلوک کی کافی تیزی سے ہو رہی ہے آن گراؤنڈ اور کچھ دھوند کی وجہ سے رسے یہاں پہ موٹر میں بند ہو جاتا ہے اور میں پشاور جا نہیں پا رہا کہ میں پشاور جا کے آپ کو آن گراؤنڈ ویڈیو بنا کے میں اس کی بھی اپ بند ہونے کے وجہ سے ہم لوگ جا نہیں سکے تو یہ بیچ میں وجہ بھی یہ بھی تھی کہ آن گراؤنڈ ویزٹ نہیں مک کروا سکا آپ کو باقی انشاءاللہ اس میں ہم آپ کو وقتاً فا وقتاً ریڈز کے حوالے سے اور ڈیویلیپمنٹ کے حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ دیتا رہتا ہوں اور جتنی کوشش ہوتی ہے مزید آپ کو اپڈیٹ دھوں اس کی میں تو باقی اگر آپ کو مزید کوئی انفرمیشن چاہیے آپ مجھے کال کر سکتے ہیں اور مجھے بڑے خوشی ہوتی ہے کہ میرے کافی کلائنٹس جو ہیں وہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور ریگولر ویڈیو دیکھ کے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور کچھ مشورے بھی دیتے ہیں مفید مشورے بھی دیتے ہیں اور ان سے میں مشورے دیتا بھی ہوں اور جن لوگوں کی کالز آتی ہیں ان کا بہت شکریہ آپ لوگوں کے پیار کا تینکیو اللہ حافظ